بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لیکچر ہیں ان کا سیکمنس بن گیا ہے اور نہ سے سیکمنس بن گیا ہے آپ لوگوں کو بہت پسند میں آ رہا ہے اور میں اکثر کہا تھا میرے آرڈینس بڑے محدود ہوتے ہیں لیکن الحمدلہ سارے علم والے ہوتے ہیں اور سارے وہ ہوتے ہیں جو لیٹ کرنا چاہتے ہیں پچھلے دنوں جو سٹوری شیئر کی جو کہ پہلے میں آرٹ آف کمیونکیشن میں لکھ چکا تھا لیکن شاید وہ ریکارڈ نہیں دی ہوئی تھی اب ریکارڈ ہوئی تو لوگوں کو بہت پسند آئی بہت سونے صرف ٹائٹل پڑھ کے تو ہے توبہ کے نوافل ادا کرتی ہے یہ بھی میری ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ الحمدلہ کہ میرے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اتنا خوفے خدا رکھتے ہیں اسی طرح کا آج کا ایک واقعہ تھا تو میرے پاس کچھ سینئر خواتین آتی ہیں اپنی ٹریپنٹ وغیرہ کے لیے جو سکسٹی سکسٹی فائیر سے زیادہ ایج ان کی ہو جاتی ہے ان کو میں منیجمنٹ پروکام دیتا ہوں کیونکہ اب ان کی بیماریاں جو ہیں وہ منیج کی جائیں گی اور کیور کی طرف نہیں جائیں گے ہم تو ان میں سے کچھ خواتین کے ساتھ یہ میری کمیونکیشن ہے کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے کوئی ایک یہ نہ سوچے کہ میں اس کی بات کو شیئر کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ سب ان بوڑی خواتین اور ان بوڑے باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا میرا یہ لیکچر کہ اگر ان کے بچوں کو خیال آ گیا کہ وہ کیا حرکت کر رہے ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ برے ہوتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں کوئی کمزوری رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ حرکت کرتے ہیں جو کہ آج میرے وی لاغ کا ٹاپک ہے ٹاپک کو میں اینڈ پہ بول دوں تاکہ مزہ نہ ختم ہو جائے وہ ماں بولی میرے سے کہ صغیر بیٹا میں اب آپ سے اپنا علاج نہیں کروا ہوں گا میں پریشان ہوا میں نے کہا کیوں مزہر ہے آپ کی تو ابھی طبیعت خراب ہے آپ کو مینجمنٹ کی ضرورت ہے کہیں کیا شہر چھوڑ کے جا رہی ہیں کیا ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں اما نے بولا کیا بتاؤں بیٹا حساب مانگتا ہے مجھے یقین کریں یہ جملہ سمجھ نہیں آیا میں نے کہا یہ وہی بیٹا ہے نا جس کے لیے آپ خود بھوکی رہتی تھی اور اس کو پسندیدہ کھانے بنا بنا کر کھلاتی تھی ہلکا سا مسکر آ کر کہتی ہے ہاں یہ وہی بیٹا ہے سر اب میں مہینے میں ایک دفعہ کروں گا میں نے کہا ایک دفعہ آپ کو تو ہر ہفتے فل باڈی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے کہتی ہے بیٹا حساب مانگتا ہے کہ اتنا کیوں جاتی ہو کیا ہے تمہیں میں پھر کرفیوز ہوا میں نے کہا یہ وہی بیٹا ہے نا جسے جب موشن لگے تھے تو پوری رات تم اس کے گیلے بستر پر لیٹی تھی اور اسے خوشک جگہ چلا آیا تھا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے گیلے پر کی وجہ سے اسے بخار ہو جائے ہاں ماں بولی ہاں یہ وہی بیٹا ہے تم نے بالکل صحیح پہچانا ہے لیکن شاید اس نے کہیں گھومنے جانا ہو تو شاید شاید اس کے پاس کچھ کمی ہو رہی ہو تو اسی وجہ سے حساب مانگتا ہوگا میں بہت ڈسٹرپ ہونا شروع ہو گیا میں نے کہا کیا اس کے پاس پیسے کی کمی ہے پچاس لاکھ مہانہ تنخواہ ہے جتنے وہ تمہیں مہینے کا خرد دیتا ہے نا اتنے کا تو وہ ایک کھلونا ہر دوسرے دن اپنی بیٹی کو لے کے دیتا ہے اماں بولی ہاں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اس کے پاس اللہ اور دے اس کو پھر کچھ بولتے بولتے رکھ گئے کہتی ہیں شاید دو تین اور پلارڈ خریدنے ہوں گے اس نے اسی وجہ سے حساب مانگتا ہوگا اب میرا جو سبر کا فہمانہ تھا وہ ڈسٹرپ ہونا شروع ہوا میں نے کہا اگر پیسوں کی وجہ سے میرے پاس آنا چھوڑ رہی ہونا تو میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا اللہ کا دیا بہت کچھ ہے میرے پاس الحمدللہ کبھی فکر بھی نہیں کیا اور الحمدللہ مجھے امید ہے اللہ کبھی فکر کروائے گا بھی نہیں تو آپ آتی رہیں جتنے دن آنا ہے آپ آتی رہیں اممہ فورا بلی نا بیٹا نا 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 ایسا نہیں کہنا کبھی ایسا ناس کہنا میں ایسے تھوڑی دیر کے لئے ہلا ساں کہتی ہے وہ برا مانے گا وہ اس بات کا بھی حساب مانگتا ہے میں بہت بہت ڈسٹرپ ہونا شروع ہو گیا میری یعنی کہ زبان لڑکھرانے لگ پڑے بین کا چلو اگر میری تک نہیں آتی تو پھر اپنا کھانا پینا رکھنا ایسا رکھنا کہ تمہاری صحت خراب نہ ہو فروٹ کھانا دبائی وقت پر لینا گھومنے کے لئے باہر جانا اممہ کہتی ہے کوشش کروں گی وہ کہتا ہے اتنی بھی مہنگائی نہیں ہے کہ تم اتنا کہتی رہتی ہو مہنگائی 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 جب عصاب مانتا ہے نا تو پھر یہ کہتے کہتے ان کی زبان رکھ کے کسی بات پر آپ اور میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہاں رکھی ہوگی پھر خاموش ہو گئی وہ میں نے کہا اممہ وہ ملنے آتا ہے یا پھر اپنے پاس آپ کو بلاتا ہے اممہ بولی ہاں کیوں نہیں اکثر کہتا ہے لیکن مصروف ہوتا ہے نا آ نہیں سکتا بس عصاب مانگنے آ جاتا ہے مجھے بہت غصہ آ رہا تھا میں کنٹرول کیے ہوئے تھا کہ ایسا نہ ہو اممہ ڈسٹرپ ہو جائے میں نے غصے میں کہا لانت ہے ایسی اولاد پر فوراں رما نے میرے موں پہ ہاتھ رکھ لیا مجھے اکلا جملہ مکمل نہیں کرنے دیا کہتی ہے کہ بیٹا اسے کچھ نہ بولو وہ بہت اچھا ہے مجبور ہے بیچارہ اللہ اسے ہزاروں خوشیاں دے بڑے سے بڑا آدمی بنائے کبھی کوئی اسے تکلیف نہ ہو بیٹا وہ صحیح تو عصاب مانگتا ہے آج کے دور میں بہت ضروری ہے شاید عصاب مانگنا بیٹا اگر وہ عصاب نہیں مانگیں گا نا میں فضول خرچ ہو جاؤں گی ایسا نہ ہو کہ مجھے ایک گولی سے آرام آجا اور میں فضول خرچی میں تین کولیاں کھاتی رہوں مجھے ایک سیب کھانا ہو اور میں فضول خرچی میں دو سیب کھا لوں بیٹا وہ صحیح تو عصاب مانگتا ہے اسے عصاب مانگنا چاہیے میں بہت مشکل تھے اپنے آنسوں ضبط کیے ہوئے بیٹا تھا اماں کہتی ہے بیٹا میری یہ باتیں کسی سے نہ کہنا بس مجھے تجھے اس وجہ سے بتا رہی ہوں تُو نمازی ہے رب سے تنہائی میں تُو باتیں بھی کرتا ہے تو رب سے کہنا کہ میرا بھرم قائم رکھے بہنے کہا ہمہ بھرم قائم رکھے ہمہ کہتی ہے ہاں رب سے کہنا کہ میرا بھرم قائم رکھے مجھے اس دن کا سورج دیکھنا میں کبھی نصیب نہ ہو جب میرا بیٹا مجھ سے حساب مانگے اور میں حساب نہ دے سکوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ مجھے سٹوری کمپائل کرنی چاہیے تھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن کمپائل کرتی ہے کوشش ہوگی احمد کروں گا بلیو میں پڑھنے کی احمد نہیں تھی اب کیسے میں اسے ایڈٹ کروں گا کیا کچھ کروں گا مجھے نہیں معلوم لیکن میں ہر نماز کے طرح دو رکعت نفل پڑھتا ہوں کہ غلط جیت مجھ سے فورورڈ نہ ہوں اللہ کرے کہ وہ سارے بچے جو اپنے ماں باپ سے حساب مانتے ہیں جن کی اوقات نہیں ہیں آج جس مقام پر وہ بیٹھے ہیں سارا ان ماں باپ کا دیا واہ ہے کس موں سے یہ حساب مانگتے ہیں شاید صدا ہے ان کی بچوں کی بہرحال آپ لو بھی اپنے آپ کو خود ضرور ہنگا لیے گا کہیں آپ بھی تو نہیں حساب مانگتے ہیں اور اگر آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ سے حساب مانگتے ہیں تو ان کی ہدایت کا سبب بنیں اور اگر وہ آپ کو آگے سے جھڑک دیں تو پھر تعلق نہیں بنتا طالبے دعا مہتا جے دعا سلام علیکم یہ تاریف ہے جو اپنے لکک موسیقی